بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معاجز احباب میں ہوں محمد اسماعیل ناظرین اگرامی آج ہم ایک ایسے دل دہلا دینے والے واقعے پر بات کریں گے جسے سن کر ہر انسان دنگ رہ جائے گا جی ہاں ہم نوشیرہ کاکا صاحب کے مقام پر آنے والے واقعے کے اوپر بات کریں گے آٹھ سالہ عوز نور ولد حضرت حالی شاہ اپنے روز مرہ کی طرح مدرسے سے جا رہی تھی اسے کیا پتا تھا کہ انسان نمہ جانور اس کی انتظار کر رہے ہیں ناظرین اگرامی دو انسان نمہ جانوروں نے عوز نور جیسے گلاب کو اٹھا کر اپنے درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد لاش کو ٹینکی میں پینک دیا اب سوال یہ ہے کیا یہ لاش صرف عوز نور کی ہے نہیں بلکہ یہ لاش اس معاشرے کی ہے جو کبھی عوز نور کی شکل میں ٹینکی سے برامد ہوتی ہے تو کبھی زینب کی شکل میں کچھرے سے ملتی ہیں اصل میں ہم مجموعی طور پر انسانیت کی درجے سے بھی گرتے جا رہے ہیں یقیناً شیطان بھی سوچ رہا ہوگا کہ انسان اس بے شرمی کی دوڑ میں انسان کیسے مجھ سے آگے نکل گیا ہمیں معاف کرنا بیٹی آپ کا حساب روز قیامت اللہ رب العزت لے گا شاعر کہتا ہے لوگ ٹور جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم درست نہیں کاتے بستیاں جلانے میں خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہماری درمیان میں نہ ہوتی تو ہم پہ ایک دو نہیں ہزاروں عذاب نازل ہو چکے ہوتے ایک دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا اور اب ایک دور ہے جب ان کی عزتیں پامال کر کے دفنایا جاتے ہیں اسلامی قوانین سے تو ہمیں موت پڑ جاتی ہیں اسلام کہتا ہے کہ اس جیسے درندے کو سڑک پہلا کر سب کے سامنے اس کی سر کو در سے الگ کر دیا جائیں اب یہاں کچھ لوگوں کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ تو جا کر اس بندے سے پوچھے جس کے ساتھ یہ حدثہ ہوا ہے وہ تو کہے گا اس بندے کی بارے میں کہ اس کو دس بار زندہ کر کے دس بار اس کی سر کو در سے الگ کر دیا جائیں تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری چینل دلچسپ دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھی میں بیل آئیکن دبانا نہ بولیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو سے آپ آگا رہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ